ہلو ایف بری بیری ویلکم دیوائنی لی گائیڈ ڈبل سیڈی دبل سیڈی دبل سیڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ here I come with the message of the day the last message of 2023 انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر اگر زندگی رہی تو کر انشاءاللہ تعالی message of the day 2024 کیا جائے گا let's see کہ آج کا message کس کے لیے ہے کس اینر جی میں ہے کس طرح کا ہے ایک ایسی ویڈیو ہوگی جسے آپ مارننگ میں دیکھیں گے تو آپ کے لئے day reflection ہے اور ایک guidance ہے اور اگر end of the day دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک reflective thought دے گا کہ آج کا پورا دن کس طرح سے گزرا تو message وہی لیجئے گا جو آپ کو لگے آپ کی situation سے match کرتا ہوا tarot میں یہ messages آئے ہیں سب اپنے پر impose مت کیجئے گا یہ message of the day ہے تو بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورتحال میں آپ کے لئے guidance کا سبب ضرور بنے گا لیکن اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے سے نہیں ملتی جنتی لگتی تو it's all okay ساری چیزیں سب کے لئے نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلیے جناب message of the day پہلے tarot سے check کریں گے کہ message of the day میں کیا guidance آ رہی ہے اور اس کے بعد zodiac sign deck سے check کریں گے کہ کس zodiac sign star sign یا overall energy کا influence ہے and then پھر angel number سے ہم دیکھیں گے کہ کس number سے affirmations آ رہی ہیں message of the day 2023 last message of the day for the 2023 message of the day message of the day message of the day message of the day all right سب سے پہلے three of wands okay bottom of the deck ace of wands okay bottom of the deck overall overall toh آپ کی ایک نئی اومنگ کی reading ہے چاہے آپ کسی بھی mental state میں اس وقت ہوں آپ کسی بھی طرح کی ڈلی کیفیت میں ہوں لیکن آپ کی طرف proposal بھی آ رہے آپ کی طرف اور آفر بھی آ رہی ہے آپ کو کوئی آج approach کرے گا because آج new year night ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک random message کرے کوئی اپنی طرف سے ابتدا کرنے کی کوشش کرے گا اور بات کرنے کے لیے کیونکہ جو context یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے اس point of view سے میں کہہ رہی ہوں تو پورے جب آپ صبح یہ message دیکھ لیں تو آپ رات کو بھی یہ message ضرور دیکھئے گا کسی ایسی جگہ سے آپ کی طرف کوئی proposal یا کوئی offer یا کوئی بات یا کوئی text یا کوئی call یا کوئی message آئے جو جہاں کافی عرصے سے آپ کی بات چیتنی ہو رہی اور آپ کی انرجی میں یہ ہے کہ آپ خود بھی انیشیٹیو لے لیں موقع بھی محل بھی ہے دستور بھی ہے حالات بھی ہیں وہ عالی بات ہے اور ایس 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 برینڈ نیو کوئی چلو پرانی چیزوں کے بات دوبارہ سے دھن کے بات دوبارہ سے ایک نئی چیز سمبڈی فمڈی فمڈی سمبڈی ویس مسیم یو بات ایس جنون کائن پرسن دیر کوڈ بی ٹو جنٹل من دو لوگ دو افراد بڑے پرامیسنگ بہت آپ کی طرف اپیلنگ بہت اٹریکٹیو آپ کو بہت پسند کرنے جو بہت زیادہ آپ کو شدت سے آج کی رات مس کریں گے یاد کریں گے آپ نے بہت زیادہ ان کو فیملی فیل کرایا ہے یہ ایک اوور اینرجی ہے ایک بہت اچھا خوبصورت رشتہ آپ کی زندگی میں دو لوگوں کا اور یہ آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں واؤ ویری نائس کارڈ بلکہ ان کو ایسے رکھ دینا چاہیے تاکہ آپ کو خوشی بھی ہو آپ ان کو بالکل اپنی فیملی کی سمجھتے ہیں اور فیملی کی طرح رکھتے ہیں تو ایسے سمتھنگ بیری گوڈ اوور اینرجی آپ کی بہت اچھی ہے ایسے آپ کسی انتظار میں ہیں کسی ایسے انسان کے انتظار میں جو آپ سے نراز ہے جس کا دل بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ خود بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں آپ انتظار میں ہیں کہ یا تو کانٹیکٹ ہو آپ انتظار میں ہے یا تو یہ چیز ریزول ہو یا آپ انتظار میں ہے کہ اس کی طرف سے معاملہ معاملے میں کوئی فلیکسبلیٹی آئے کوئی موومنٹ آئے آپ انتظار میں کہ چیز کچھ ٹھیک ہوں یو نو ڈیفرن 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 بٹ جو بھی ہے اس کے ساتھ ڈسٹنس آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کبھی اس کا دل نہیں چاہتا کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنی پوری انرجی سے ریڈی ہو جاتے ہیں کہ اس کو منانے کی کوشش کر لیکن یہ نہیں مان رہی یہ آپ کی مدر ہو سکتی ہیں کوئی خاتون ہے فیمنن انرجی کوئین آف سورڈ ہے ایک تو کوئین آف سورڈ اوپر سے اتنا آسان نہیں ہے ان کو منانا بیکوز بہت ریشنیل کے ساتھ ہوتی ہیں مین ہوتا ہے ان کے پاس میننگ ہوتا ہے کسی ایسی بات پر نہیں آپ ان کو کہہ سکتے کہ آج کچھ کہا کل سوری کہا تیسے دن ٹھیک نہیں یہ بقاعدہ طور پر مباحثے کے ساتھ بحث کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ بات کرتے اور مشکل ہے کنونس کرنا اور منانا بیکوز پھر بات کی سیچویشن میں آپ کے ساتھ کیا روٹین اور بہیویر رہے گا یہ بڑی مشکل بات ہے آپ کو تھوڑا سا مطلب آپ اس انتظار کو اس ڈلے کو کافی شدد سے محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنا اتنا پرولانگ یہ ہو گیا ہے تو یہ انرجی آپ کی خود کی بھی ہو سکتی آپ کسی ایسے پرسن سے ناراض ہیں جس نے آپ کو منانے میں اتنا زیادہ ٹائم لے لیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا وجود اس دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتا اور آپ کافی ماملے میں ہارٹ بروکن ہے آپ کا کافی دل دکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں سوچا تھا کہ ناراض ہونے پر انسان کو دنیا سے ہی فانی بنا دیا جائے تو یہ آپ کی اوورال انرجی ہے رشنگ انرجی بھی نظر آرہی ہے اور یہ کارڈ جتنے سارے میں نے لے لئے تھے کہ میں مزید کارڈ ایس ڈیک سے نہیں لوں گی تو اوورال انرجی میں یہ کانٹیکس بھی میں نے آپ بتا دیا میسیج آف دی میں آپ کی اوورال انرجی اس کانٹیکس سے آرہی ہے یہ برینڈ نیو بگننگ کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں اور میسیج آف دی میں میں یہاں سے کچھ ہل جل ہو چلیے اب دیکھتے ہیں کس سٹار سائن کا انفلوئنس ہے آج کے دن کیا میسیج کیا نمبر کیا دی رہی ہے کیا دی کیا نمبر کیا سٹار سائن کا انفلوئنس آ رہا ہے میسیج آف دی پلیز گائیڈ می میسیج آف دی کل یہ بیسکلی ایسی ہے کہ جیسے اپنے آپ میں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ایک ویک یا ایک منت اگین کل سے بھی دیکھا جائے تو ایک ویک کی بات تھی آج بھی دیکھا جائے تو ایک ویک کی بات ہے بہت سے بہت زیادہ ہوا تو ایک مہینہ آپ خود اری سکتا ہے آپ کی situation میں ان دونوں میں سے کوئی ایری ہوس تھا بہت یہ تو ہے ہی فائر سائن تو نمبر ون ٹوئنی ون ٹری ٹوئنی 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 ٹھوئر نمبر زیرو ایک مہینہ ایک ہفتہ اپنے اندر بڑے پن لانے بات بڑا اپنے اندر پائنی رنگ سپریٹ ٹھیک ہے تو دس اس دی انفلوینس آف سٹار سائن ایک اکتے اندر اندر یہ کوئی ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے ادر دن دا ٹوئنی 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 نمبر سے اینجل نمبر سے کیا آرہی ہے کیا آفورمیشن آرہی ہیں بعض دفعہ نراز ہونے والا انسان بھی تھک جاتا ہے کہ میری نرازگی کی تو کچھی ہو گئی کوئی مجھے منائی نہیں رہا تو یہ کچھ یہاں پہ یہ والی بھی صورتحال لگ رہی ہے اور پھر کوئی نرازگی ایسے سے ہو جائے کہ جیسے وہاں ایسے جگہ پر جہاں سے سوچا ہی نہیں تھا تو وہ اور ایک problematic ہو جاتا ہے please give me the guidance angel number آج کے لی ہمار really important ہے 555 make mega shift very nice لکھا بھی ہے a major shift is about to come into your into your life experience and change your paths direction be open and stay positive دیکھیں آپ depression کی face میں ہوں گے تو آپ depressive pathway کی طرف نکلیں گے آپ اپنا راستہ جو ہے وہ depressive بنا لیں گے اگر آپ positive mindset کے ساتھ ہوں گے تو آپ اپنے direction کو اپنے لئے positive اور appealing بنا لیں گے کچھ بڑی تبدیلی ایک ہوتا نیو یار نائٹ پر نیو یار ریزولیشن پر لوگ ویسی بڑے جذبات ہوتے ہیں تو you have to be optimistic دور اندیشی سے کام لیں اور ایک اچھا change ایک بہت major change آپ کی لائف میں قدرتی طور پہ بھی ہونے والا ہے اور یہ آپ کو بتائے گا کہ پورے سال یا coming years یا coming life میں آپ نے کس طریقے سے اپنی direction کو سیٹ کرنا ہے تو اچھی چیزیں آپ اپنی list میں رکھیں اپنی بکٹ میں رکھیں تو اچھی چیزیں آپ پورے سال کرنے میں انگیج رہیں گے difficulty سے یا challenging بات سے اگر آپ اپنا year start کرتے ہیں یا اپنا دن شروع کرتے یا پاتھ وے سٹار کرتے تو آپ کی بکٹ میں complexity ہی رہے گی ٹھیک ہے تو 555 ویسے بھی بہت ہی خوبصورت نمبر ہوتا ہے transformation کا نمبر ہوتا ہے change کا نمبر ہوتا ہے shifting کا نمبر ہوتا ہے تو this is possible in like from this is possible in every area of your life ٹھیک ہے تو you have to be optimistic چیزوں کو غور سے سوچیں غور سے دیکھیں unrealistic goals نہ بنائیں کہ دو دن میں دس کلو گرا دوں ایسا ہو نہیں سکتا اور چیزوں میں clear ہوں realistic رہیں اور ہر چیز کو یہ دیکھیں کہ دو مہینے بعد اس کا کیا result ہوگا optimistic approach یہی ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی آج کروں اس کا دو مہینے بعد کیا ہو ٹھیک جناب here is the message of the day for تو اپنا بہت خیال رکھے گا this gives me a very good feeling کہ اگر یہ آپ کی life میں اس طریقے سے کچھ ہو آج کے دن تو it's going to be a very very nice thing all right اپنا بہت خیال رکھیں bye bye